بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے علاوہ مجھے کومنٹس دینا بھی مت بھولا کریں کہ آپ سے یہ ریسیپی کیسی بنی اب سب سے پہلے فلیم پر پین رکھنا ہے اور اس میں فور سے فائف ٹیبل سپون کے قریب آئل ڈال دینا پھر میں نے سائز کی دو پیاس لے لینی ہے چوب کر لینی ہے یہ اس میں ڈال دینا پیاس کو اس میں صرف دو سے تین منٹ تک ہی کٹ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا پیاس میں نے دو منٹ تک اس میں کوکھوں نے دیئے اب اس میں کیمہ ڈال دینا آپ کے اجیز میں کیمہ ڈال دینا اب اسے کور کر کے آٹھ سے نو منٹ تک پکنے دینا ہے سلو فلیم پر اب یہاں پر تین درمیانے سائز کی آلو لے لینے اور انہیں میش کر لینے میش کرنے کے بعد اب یہاں پر تین درمیانے سائز کی آلو لے لینے دھو کر بوائل کر لینے چھیل کر اور میش کر لینے اب یہ اس میں ڈال دینا ہے اب میچ کرنے سے پہلے اس میں نمک ڈال دینا ہے ون ٹیبل سپون یا پھر آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اس میں ایڈ کریں کٹی لال میچ ون ٹیبل سپون کٹی کالی میچ ون ٹیسپون اب اچھی طرح سے مکس کر لینے کیمے میں آلو کو اور نمک میچ پھر آپ اٹھ جو میں نے ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اپلیم کو بند کر دینا ہے اور اسے تھوڑا تھنڈا ہونے دینا ہے اب بول میں ایک انڈا توڑ لینا ہے اور اس میں 2 سے 3 ٹی بل سپون آئل ڈال دینا ہے اور 2 سے 3 ٹی بل سپون فریش ملک ڈال دینا ہے اور اب تینوں چیزوں کو پھینٹ لینا ہے اچھی رہا ہے اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیے اب اسے سائیڈ پر رکھ دینا ہے اب یہاں پر آپ کو فلو شیٹ کے بارے میں بتا دوں یہ دیکھیں فلو پیسٹری لیوز 500 گرام میں یہ شیٹ میں استعمال کر رہی ہوں یہ ریڈی میٹ ہے یہ تنی سے بھی مل سکتی ہے کسی بھی بیکری کی شاپ سے آپ اتا کر لیں اب اسے کھول لیں اس میں یہ کافی ساری شیٹس ہوتے ہیں اب اس طرح سے ڈبل شیٹ لے لیں اور اس کے اوپر یہ جو مکسچر تیار کیا تھا انڈے والا یہ اس کے اوپر لگا دینا ہے یہ جو کیمہ اور آلو تیار کیا ہے یہ اس کے اس طرح سے کنارے پر رکھ دینا ہے ہاتھوں سے چاہیں تو رکھ لیں یا تو سپون سے رکھ لیں اس طرح سے اس طرح سے سٹ کر لینا ہے اب اس کنارے سے پکڑ کر اس طرح اسے فول کرتے جانا ہے یہ اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے اس طرح سے فول کرتے جانا ہے اب فول کرنے کے بعد ہما اور اول دال دینا اس میں اس طرح سے دیس کر لیں اس طرح سے جوخوات اس طرح سے بخوات تیار سے پول کر لیں اس میں فولڈ کر دینا ہے اسی طرح اب دوسرا تیار کر کے پھر اس کے اوپر لگا دینا ہے اسی طرح اب دوسرا اس طرح سے اس طرح سے رکھتے جائیں اور ہلکا سا اس طرح سے اویل ہاتھوں سے لکا کر دے اس طرح پھر ہاتھوں سے اسے سیٹ کر دیں اب اسے بیک کر لینا ہے اور بیکنگ اوون کا آپ کو بتا دوں کہ 30 منٹ پہلے میں نے 180 ڈگری سینٹی گریٹ تک پری ہیٹ کر لیے اور اب اسے 15 منٹ کے لیے بیک کر لینا ہے 50 منٹ ہو چکے ہیں اور اب یہ بیک ہو چکے ہیں اب اسے پاہی نکال لینا ہے میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور یہ دیکھیں کس قدر زبردست یہ بیک ہوئے دیکھنے میں جتنا خوبصورت ہے کھانے میں اسے کہیں زیادہ ڈلیشیس تیار ہوئے تو آپ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی